نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں موزا ٹی وی آفیشل کے محترم دیکھنے اور سننے والو السلام علیکم پیارے دوستو ماہ ربی الاول وہ عظیم مہینہ ہے جس میں امام الانبیاء حبیب کبریائی فخر موجودات باعث تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سادت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسود سے پوری دنیا میں نور حق پھیلا اور کفر و باطل کی تاریکیاں چھٹ گئیں یہی وہ دور تھا جب جہالت عام تھی عدل و انصاف ناپیت تھا انس پیار اور محبت نام کی کوئی چیز نہ تھی دوستو حضرت عمر بن قطیوہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا جو بہت بڑے عالم تھے فرماتے ہیں کہ حضرت عامنا رضی اللہ عنہ کے ہاں ولادت با سادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو اس روز سورج کو عظیم نور پہنایا گیا اور اللہ تعالی نے دنیا بھر کی عورتوں کے لیے یہ مقدر کر دیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے لڑکے جنیں پیارے دوستو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن پانچ سو ستر عیسوی میں ربی الاول کے مبارک مہینے میں باست سے چالیس سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے ان کی پیدائش پر موجزات نمودار ہوئے جن کا ذکر قدیم آسمانی کتب میں تھا مثلاً آتش قدہ فارس جو ہزار سال سے زیادہ روشن تھا بج گیا مشکوات کی ایک حدیث ہے جس کی مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں عبراہیم علیہ السلام کی دعا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا اور ان سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے پیارے دوستو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سے پہلے قریش معاشی بدحالی کا شکار تھے مگر اس سال ویران زمین سرسبز و شاداب ہوئی سوکھے ہوئے درخت ہرے ہو گئے اور قریش خوشحال ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے بارے میں مختلف روایات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا یہ نام اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ کے علاقے شیبِ ابی طالب کے جس کھر میں ہوئی وہ بعد میں کافی عرصہ ایک مسجد رہی جسے آج کل ایک کتاب خانہ یعنی لائبریری بنا دیا گیا ہے پیارے دوستو ہمارے پیارے آقا حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور زندگی مبارک کا ہر لمحہ موت ذاتِ خدا سے منور تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا نہ ہے اور نہ ہی آئے گا حضرت حسان رضی اللہ عنہ جو اسلام کے پہلے شائر تھے حضورِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اقتص میں یہ ناتیا کلمات پڑھتے تھے کہ حضور آپ جیسا حسین و جمیل نہ کسی ماں نے جنہ ہے اور نہ ہی کوئی ماں جنے کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چمکتے دکھائی دیتے بی بی آمنہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل آپ پر سایا کرتے درخت چھک کر سلام پیش کرتے اور پتھر بول کر سلامتی بھیجتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا دنیا کے تمام بت اور مجسمیں اوندھے موں گر پڑے حضرت جبرائیل امین نے مشرق و مغرب شمال و جنوب میں جشن ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوشی میں جھنڈے لگائے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آسمانوں سے کتاروں کی شکل میں نازل ہوئے اور ہر اندھیرہ و جالے میں تبدیل ہو گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبت اللہ کا تواف کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف سے جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا اس دوران کعبہ سے تقبیر کی صدائیں سنائی دے رہی تھی پھر میں نے دیکھا کہ کعبہ سیدھا کھڑا ہوا اور اس سے آواز آئی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا دوستو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں نے ارکان کعبہ کو آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجتے سنا جب میں باب صفحہ سے باہر کی جانب گیا تو زمین کی ہر چیز مجھے تقبیر و حمد کرتے دکھائی دی پھر میں نے یہ آواز سنی یعنی تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں جب میری نگاہ بتوں کی جانب مرکوز ہوئی تو سب کے سب بت اوندھے مو گرے پڑے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں اپنی آنکھیں ملنے لگا کہ شاید میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا مگر یہ حسین منظر حقیقت تھا اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں نے گھر کے اطراف میں عجیب و غریب نورانی پرندیں تواف کرتے دیکھے جو کہ فرشتے تھے گھر کے اندر سے مشک و امبر سے بھی میٹھی خوشبو آ رہی تھی میں نے دروازہ کٹ کٹ آیا تو میری بیٹی آمنہ صلی اللہ علیہ تشریف لائیں اور دروازہ کھولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ صلی اللہ علیہ کی پشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا تھا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ کے چہرے پر کوئی زاف یعنی کوئی کمزوری وغیرہ کا سر نہ تھا اور بی بی آمنہ کی پشانی سے جو نور چمکتا دکھائی دیتا تھا وہ نظر نہ آیا حضرت عبد المطلب نے پوچھا بیٹی آمنہ تمہاری پشانی کا نور کہاں ہے تو بی بی آمنہ صلی اللہ علیہ فرمانے لگیں اے میرے بابا آپ سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے وہ نور میرا بیٹا ہی تھا جو اب دنیا میں تشریف لا چکا ہے اس لیے پشانی پر وہ نور دکھائی نہیں دے رہا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ایک موجزہ تھی آپ کی والدہ کو بچہ پیدا ہوتے وقت کی تکلیف محسوس تک نہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل پاک صاف اور چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے بی بی آمنہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایک غائبی آواز سنائی دی اور میں نے سنا کہ پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا یہ بچہ وہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار تھا جو دنیا کے اندھیروں اور کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا یہ بچہ وہ آخری نبی ہے جس کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام دیتے رہے ہیں اس کا نام آسمانوں پر محمود ہے اور تورات میں موید ہے زبور میں حادی انجیل میں احمد اور قرآن میں تہا یاسین اور محمد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش عرب کے موزز ترین قبیلہ بنو حاشم سے تھا اس خاندان کی شرافت ایمانداری اور سخاوت بہت مشہور تھی یہ خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھا جسے دین حنیف کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبدالمطلب اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھے مگر ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چھے ماہ پہلے ہو گیا تھا والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وحب تھا جو قبیلہ بنی زہرہ کے سردار وحب بن عبد مناف بن قصہ بن قلاب کی ویٹی تھی یعنی ان کا شجرہ ان کے شوہر عبداللہ بن عبدالمطلب کے ساتھ عبد مناف بن قصہ کے ساتھ ملتا ہے ہم پر چودویں کی رات کا چاند تلو ہو گیا ودا کی پہاڑیوں سے ہم پر شکر واجب ہے جب تک کوئی اللہ کو پکارنے والا باقی رہے درود و سلام پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن پر ہماری آل اولاد ہمارے والدین اور سب قربان اللہ زوجل نے قرآن میں فرمایا بے شک اللہ اور ملائکہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پھیجتے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پھیجتے رہو آمنہ کے لال سے شمس و کمر شرما گئے روشنی پھیلی فضا جھومی محمد آ گئے دوستو بات ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرتے ہوئے شیئر کرتے ہوئے اپنی اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار لازمی کیجئے گا اور موجزہ ٹی وی آفیشل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کرنا مت پھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بھر وقت آپ کو محصول ہوتا رہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا آنے والی ویڈیو میں دوارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان